پانی پت کے سمانیہ ہسپتال شب گرہ میں پوسٹ مارٹم کے بعد شب دینے کے لیے گھوس کری کی جاتی ہے کرمچاری کسی کی موت پر بھی دکھی پریجنوں کی پیڑا کو بلکل نہیں سمجھ دی کرمچاری کفن کے لیے پیسے مانگتے ہیں فیلحال شکایت کے بعد سی ایموں نے کرمچاری کو شب گرہ سے اٹھا کر معاملے کی جان شروع کر دی ہے سمانیہ ہسپتال پانی پت کے شب گرہ میں شاملک شہطر سے ایک وقتی کا شب پوسٹ مارٹم کے لیے لائے گیا تھا پیڑیت نیرج نے جان کری دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پتہ نے جہلہ پدارت نگل لیا اس کے بعد ایک پریویڈ ہسپتال میں اپچار کے دوران ان کی موت ہو گئی وہی پتہ کا پوسٹ مارٹم کروانے کو لے کر شب کو پانی پت کے سمانیہ ہسپتال کے شب گرہ میں رکھوایا گیا جہاں پر شنیوار کو ان کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا وہی نیرج نے جان کری دیتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے کرمچاری نے ان سے پوسٹ مارٹم اور کفن کے ہزار روپے مانگے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو کرمچاریوں نے پیڑیتوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی وہی پیڑیت نے اس پورے معاملے کی شکایت سی ایم او کو دی موقع پر پہنچے ڈپٹی میڈیکل سبڈنٹ امیت پوریا نے جان کری دیتے ہوئے بتایا کہ تتکل پرواب سے کرمچاری سوریش کو شبگرہ سے ہٹا دیا گیا ہے وہی اس پورے معاملے کو لے کر اس کی جانت شروع کر دی ہے میرے پاپا کی سری بدری داس پوزیجن کھانے کی وجہ ہے سری بدری داس ہسپیٹل میں ڈیتھ ہو گئی جس سے پولیس آئی جن جانت آنے سے پولیس نے آکے سوکو پوسٹ مارٹم کے لیے یہاں سیویل ہسپتار میں پانی پت میں بھیجوایا سیویل ہسپتار میں رات ڈیٹ بورڈی رکھی گئی اب صبح ہم نو بجے آئے تو نو بجے آنے کے بعد جو یہاں کے کرمچاری ہے سریش کمار انہوں نے بولا آپ کا پھن اور پانی پک کرنے کے لیے لائے بارس ہم نے بولا ہمیں تو پتہ نہیں کاسے ملے گی یہ بولا میں اڈجیشٹ کرا دوں گا مجھے ہی ہزار روپے دیتی ہو تو ہم نے ہاں بڑھ لی ہماری مجبوری تھی ہاں بڑھنے کی کیونکہ ہمیں کا جلدی ہے تھوڑی ہم نے بڑھ لڑی میں دیکھتا ہی سمائل ہو رہی تھی بہت گندی سمائل رہی تھی بڑھ لڑھی بڑھ لڑھی بڑھ لگے پھریج میں بھی نہیں رکھی تھی بڑھ لڑھی باہر رکھ رکھی تھی آسی تو ابھی پیسے دے تھی آپ نے ابھی پیسے نہیں دیئے میں نے پر پیسوں کی اس نے ہاں کڑھ رائی تھی میر سے ایک ہزار روپے آپ نہ دینا ہے کفن کے اور اس کے میں ان کا بیٹا میری مجبوری میرا گاو رنگانا ایک نیراج نام کا لڑکا شاملی جلے کا رہنے والا ہے اس کے پتا کی جہر کھانے سے مریتی ہو گئی تھی ان کی ڈیڈ بوڈی یہاں آئی ہوئی ہے تو اس کا ایک ریٹن شکایت ہے کہ ہمارے سوریش نام کے کرمچاری نے اس سے پیسے مانگئے ہیں تو ہم نے ترنت جانچ کمیٹی میں نے بنا دی ہے اور دوشی کرمچاری کو جانچ ہونے تک کے لیے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اس کی دوسرا ایک کرمچاری ہے بیجندر اس کو یہاں لگایا گیا ہے اور اس کو بھی سمجھایا گیا چیتاونی جی گئی ہے کہ یہاں پہلے ہی بہت دکھی لوگ آتے ہیں مورچری ہے تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی دکت ہم بڑھائیں نہیں بلکہ ان کو جلدی سے جلدی ان کا کام کر کے ان کو فری کر کے بھیجیں پریشان تو بلکل نہ کیا جائے کسی کو بھی ہم کرپشن کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے یہ میں آپ کو آشفرسن دیتا ہوں بلکل ان کواری کے لیے جانچ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ جلدی ہی وہ اپنی جانچ کر کے اور ریپورٹ سببیٹ کرے گی آپ بھروسہ رکھیں کہ یہ اس پر کاروائی ہوگی میں ڈاکٹر امیت پوریا ڈپٹی میڈیکل سپڈنٹ سیویل ہسپٹل پانیپت تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں